میری پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ گسل کب فرض ہوتا ہے ایسی کون کون سی صورتے ہیں جب ہم بینہ گسل کے نماز روزہ یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجے اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریب لوگوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں گسل پانچ چیزوں سے فرض ہوتا ہے یعنی ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی صورت پائی جائے تو گسل کرنا فرض ہے پہلا ہے منی کے نکلنے سے مرد نے عورت کچھ ہوا یا دیکھا یا عورت کا صرف خیال لائے اور مزے کے ساتھ منی یعنی سپم جسے ہندی میں دھاتو یا ویڈی بھی کہتے ہیں نکل گئی تو گسل فرض ہو گیا چاہے سوتے میں ہو یا جاکٹی میں اسی طرح عورت نے مرد کچھ ہوا یا دیکھا یا اس کا خیال لائی مزے کے ساتھ اور لزت کے ساتھ یعنی مزے کے ساتھ منی نکلی تو عورت پر بھی اس صورت میں گسل فرض ہو جائے گا ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر مزے کے ساتھ منی نکلی چاہے عورت سے نکلے یا مرد سے گسل فرض ہو جاتا ہے نمبر دو احتلام ہونے سے یعنی سوتے میں منی کا نکلنا جسے نائٹ فال کہتے ہیں اس سے بھی گسل فرض ہو جاتا ہے یہ مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے حضرت عمر سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات پر بیان کرنے میں نہیں شرماتا جب عورت کو احتلام ہو جائے یعنی مرد کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے بھی گسل ضروری ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر منی کی تری دیکھے تو گسل کرے یہ بخاری شریف کی جلد نمبر ایک حدیث نمبر دو سو پچھتر میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ حدیث تیرمیزی شریف جلد نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو چودہ میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر انسان ہے اور اسے احتلام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان ناپاک تو ہو گیا یعنی اس کے اوپر گسل فرض ہو گیا لیکن اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر تین صحبت کرنے سے مرد نے عورت سے صحبت کیا اور اپنے عضو تناسل کو عورت کی شرمگہ میں داخل کیا اور انجال ہو یا نہ ہو یعنی مرد کی منی نکلے یا نہ نکلے صرف عورت کی شرمگہ میں عضو تناسل کو داخل کر دینے سے ہی مرد و عورت دونوں پر گسل فرض ہو جاتا ہے اس کی حدیث بخاری شریف جل نمبر ایک باب نمبر دو سو ایک اور حدیث نمبر دو سو چوراسی میں موجود ہے نمبر چار حیز کے بعد عورتوں کو جو حیز یعنی مہاواری کا جو خون آتا ہے اس کے بند ہو جانے کے بعد تک عورت ناپاک رہتی ہے یعنی حیز کے بند ہو جانے کے بعد عورت پر گسل فرض ہے نمبر پانچ نفاس کے بعد عورت کو بچہ جننے کے بعد جو خون شرمگہ سے آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں یہ حیز نہیں ہے حیز کے علاوہ اسے نفاس کہتے ہیں اس خون کے بند ہو جانے کے بعد عورت کو گسل کرنے کا حکم ہے یعنی نفاس کے دوران بھی عورت ناپاک ہوتی ہے لہٰذا نفاس کے بند ہو جانے کے بعد عورت پر گسل کرنا فرض ہے ان پانچ چیزوں سے گسل فرض ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ